بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مہنگا ہو گیا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ساڑھے چار روپے تک اضافہ ریکارڈ ہوا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو دس روپے تک جاری کے بعد اب ایک سو نو روپے پر آ گیا درجمان سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ شرائط ابادلہ کا تائین مارکٹ کر رہی ہے سٹیٹ بینک شرائط ابادلہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسی پر تفصیلات جانتے ہیں جیو نے اس کے نمائندے ریاض اینڈی سے ریاض بتائے گا کہ ڈالر کی قیمت میں آج کیا اتار چڑھاو دیکھا جا رہا ہے دیکھیں اٹھو کمپلیٹ سرپرائز مارکٹ کے لیے کہ کہاں تو کل دو ارب ڈالر ملنے کی بات تھی جب نورملی آپ کی سپلائی بہتر ہوتی ہے تو ریٹ گرتا ہے لیکن مارکٹ کو بالکل آف گارڈ پکڑا ہے آج اور ایک سو پانچ روپے پچاس پیسے کی کل جب کلوزنگ تھی اور آج صبح جب اس نے کاروبار شروع کیا ہے تو یہ ایک سو دس روپے پر گیا ہے تو یہ موو ہے وہ مارکٹ کو بالکل سمجھ میں ہی آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اگر کچھ فگرز کے اوپر ہم جا کے سر چیلی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہمارے ذرہ مبادث رکھائے ایک سوارب ڈالر کام ہوئے ہیں تو یہ جو ہیں وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے تھے آئی ایم ایف کا بھی ایک پریشر رہا ہے ہمارے اوپر شرائط عبادلہ کے حوالے تھے تو وہ بالکل نظر آ رہا ہے اور اس وقت جو لیٹس میں اگر آپ کو مارکٹ کی سیچویشن بتاؤں تو اس وقت ایک سو سات روپے اور ایک سو آٹھ روپے کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے نارملی اتنا بڑا سپریڈ نہیں ہوتا لیکن ایک روپے کا سپریڈ اس وقت بھی نظر آ رہا ہے تو اس وقت جو مارکٹ کی صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک سو دس روپے کا سپائک تھا اور اس کے بعد مارکٹ اب نیچے آنا شروع ہوئی ہے ترجمان اس سٹیٹ بینک سے جب بات ہوئی ہے سلسلے میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ شرائط عبادلہ کا تائیون ڈیمانڈ ان سپلائی کرتی ہے مارکٹ کے اندر جو بھی فورسز ہیں وہ تائیون کرتے ہیں اور یہ جو ہے جو موف تھی وہ بالکل مارکٹ نے کی ہے لیکن یہ کہ اس سٹیٹ بینک اس پر نظر رکھے ہوئے لیکن یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ اس سے پہلے جب ڈالر نے ایک سو آٹھ روپے پچاس پیسے کا موف کیا تھا تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک اسٹیٹ منٹ آیا تھا کہ یہ ان لائن ویڈ مارکٹ ایکسپیکٹیشن ہے ہمارے جو فنڈمنٹلز ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم مل کے دیکھتے ہیں اگر ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ کو بھی شامل کر لیں تو یہ ساری چیزیں پریشر تو بلٹ اپ کر رہی تھی جو آج ہمیں نظر آئے بہت شکریہ ریاض انڈیا آپ نے اپڈیوٹ کیا ڈالر کے قیمت میں اضافے اور اتار چڑھاؤ پر بات کرتے ہیں معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم سے مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا کہیے گا ڈالر کی قدر میں اضافہ کیوں دیکھا جا رہا ہے اور اتار چڑھاؤ کا کیا مطلب ہے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستانی معاشیت پر کس طرح سرانداز ہوگی دیکھیں اس پہ جو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو معاشیت میں اس کا پہلا جو ہم دیکھیں گے امپیکٹ وہ بھنگائی کی شکل میں نظر آئے گا جو بھی کھانے پینے کی اشیاء باہر کے ملک سے آتی ہیں پیٹرول ہو گیا اور اس کے علاوہ سرویسز گاڑیاں جو بجلی کے آلات وغیرہ وہ سب ڈہنگی ہو جائیں گے اور دوسرا اس کا فائدہ معیشت کے اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہماری کیونکہ برامداد مہت تیزی سے نیچے گیتی تھی تو شاید برامداد ہماری بہتر ہو جائے تجارتی خسارہ جو ہے اس میں تھوڑا سا توازن پیدا ہو جائے گا اور جو ہے اوورال جو سرمایہ کاری جو پاکستان میں آنی تھی رکی بھی تھی ڈی ویلویشن کے انتظار میں کیونکہ تقریباً ایک سال سے ڈی ویلویشن پاکستان میں ضروری تھی لیکن وہ نہیں رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اس سے سرمایہ کاری بہال ہو جائے تو معیشت کا وہاں سے فائدہ ہو جائے گا تو شروع کے دنوں میں کچھ کڑوا گون بھرنا پڑے گا مہنگائی کا بم جیسے کہتے ہیں کہ وہ جاک سکتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے معیشت میں بہتری آئے گی تو اس سے کام واپس سے آنا شروع جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ مزمل صاحب آپ نے ڈیونی سے گفتگو کی آگے بڑھیں خبر دیں سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آشاریہ چھے عرب ڈالر مالیت کے لہور اورنج لائن ٹرین منصوبے سے متعلق لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلوں پر فیصلہ آج سنائے گی جسٹس اجاز افضل خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے اس سال اپریل کے وست میں سمات مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا سپریم کورٹ کی کاؤز لسٹ کے مطابق اورنج لائن کیس کا فیصلہ آج سنائے جائے گا اورنج لائن کیس سے متعلق پنجاب حکومت اور پنجاب میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلے داخل کی تھی موسیقی